اب حضرت امیر حمزہ بھی اسلام لے آئے میرے آقا کو بڑی خوشی ہوئی حضرت امیر انتالیس ہیں مسلمان تھے حضرت امیر حمزہ یہ وہ ندر اور بے باک نوجوان تھا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شیر کہا ہے تو حضرت امیر حمزہ جب اسلام لے آئے کافروں میں حل چل مچ گئی کہ یہ کیا ہوا اتنا بڑا ہمارا ندر جرنیل جو ہے وہ بھی اسلام لے آیا اتنے میں ایک نوجوان گھر میں بیٹھا ہے جس کا نام ہے عمر بن خطاب چھبیس سال کی عمر ہے جسم میں بڑی طاقت ہے حضرت عمر ابھی خطاب کے بیٹے ہیں ابھی اسلام نہیں لا رہے چھبیس سال کی عمر ہے عمر دلی دل میں جو ہے بڑا کڑاہ رہا ہے دلی دل میں بڑا جو ہے وہ اپنے دل سے گویا کے مقابلہ کر رہا ہے کہ اے عمر دیکھو تو صحیح آج لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں تمہارا وہ امیر حمزہ بھی چلے گئے تو اب بتاؤ پھر کیا حال ہوگا تو عمر جو ہے تلوار لہراتا ہے اور کہتا ہے ہو نہ ہو آج بانی اسلام کا میں چراغ گل کر دیتا یعنی بانی اسلام کا نام جب نہ اسلام کا یہ بانی ہوگا نہ ہی اسلام کا کوئی نام لینے والا ہوگا عمر نے نیام میں تلوار ڈالی اور عمر جو ہے باہر نکلتے ہیں گلی میں ایک صحابی ہیں جنہوں نے ابھی اپنے اسلام کا جو ہے وہ اشاعت نہیں کی تھی لوگوں کو بتلایا نہیں تھا چھپ کر اسلام قبول کیا تھا وہ صحابی رسول جب گزرتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ بعض نے کہا کہ ان کا نام نعیم تھا حضرت نعیم انہوں نے دیکھا کہ عمر بڑے جلال میں ہے تلوار بھی ہاتھ میں حمائل کی ہوئی ہے تو حضرت عمر سے کہنے لگے اے عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے کہا میں بانی اسلام کا چراغ گل کرنے جا رہا بانی اسلام کا کلہ کمہ کرنے جا رہا ماذا اللہ استغفر اللہ تو وہ صحابی کہنے لگے وہ شخص کہنے لگے عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو پھر اس کے بعد اس کے پاس جانا کہا میرے گھر کو کیا ہوا کہا تمہارے گھر میں تمہاری بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسلام لے آئی ہیں انہوں نے بھی اس محمد عربی کا کلمہ پڑھ دیا ہے تمہارے بہنوئی سعید بھی اسلام لے آئے ہیں تو حضرت عمر پھر جلال میں آئے کہا کہ میرے گھر والے بھی اسلام لے آئے تو حضرت عمر نے اب اپنے گھر کا رکھ کیا اپنی بہن کے گھر حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر جانے لگے حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی وہ کاری قرآن وہ جو نسخہ تھا وہ چمرے کی خال پر قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا قربان جائیے یہ وہ صحابہ تھے یہ قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے تھے یہ قرآن سے محبت کرنے والے تھے کہ چمرے کی خال پر بھی قرآن لکھا ہے اس کی بھی تلاوت کرتے جا رہے ہیں اتنے میں دروازے پر زور سے دستک دی حضرت عمر نے آپ کی بہن سمجھ گئی ہو نہ ہو عمر آ گیا ہے آپ نے فوراں کاری قرآن کو اندر کمرے میں داخل کیا وہ نسخہ بھی وہاں رکھا اور آ کر دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو فوری عمر نے آ کر وار کرنا شروع کر دی بہن پر جبر کرنا ظلم کرنا مارنا پیٹنا زدقوب کرنی شروع کر دی اور حضرت عمر کہنے لگے اے میری بہن تم سابی ہو گئی ہو تم نے اپنا پچھلا دین چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا ہے تو حضرت عمر فاروق کی بہن فاطمہ آپ فرماتی ہیں آپ جب لولوہان ہوئیں آپ کہنے لگی اے عمر یاد رکھنا تم بھی جس خطاب کے بیٹے ہونا میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوتی میرے جگر میں بھی اسی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے اگر تم بھی ڈٹے ہوئے ہو تو جان لو میں نے بھی جو اسلام قبول کیا ہے میں بھی ڈٹی رہوں گی یہ سر تو کٹ سکتا ہے یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اس نبی کا کلمہ دوبارہ نہیں چھوڑ سکتی تمہاری ظلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ کہا اب اس دین اسلام کے بانی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت عمر نے جب یہ حیرت کی انتہا نہ رہی اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی کہا اتنی پکی ہو گئی ہو کہا ہاں عمر اتنی میں پکی ہو گئی ہوں کہا مجھے وہ قرآن کی تلاوت تو کرواؤ جو قرآن تم نے پڑھا ہے جس قرآن نے تمہارے باطن کو بدل دیا ہے تمہارے دل کی کیفیت کو بدل دیا تو بہن کہنے لگی اے عمر وہ اتنی پاکیزہ کتاب ہے اس کو بغیر پاک ہوئے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے اے عمر اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تمہیں غسل کرنا پڑے گا تمہیں پاکیزہ ہونا پڑے گا اس کے بعد اس کتاب کی تلاوت کر سکو گے اب عمر جاتے ہیں غسل کرنے جا رہے ہیں عمر اپنے ظاہر کو دھو رہا ہے اُردر میرا رب عمر کے باطن کو دھونے جا رہا ہے اُردر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے سہنِ حرم میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں اے میرے مالک اسلام کو عزت دے دے عمر ابن خطاب کے ذریعے قربان جائے اسلام ہر کسی کو عزت دیتا ہے اسلام کے دائرے میں جو آتا ہے اسلام اس کو عزت دیتا ہے میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں میرے مالک اسلام کو تقویت دے عمر ابن خطاب کے ایمان کے ذریعے عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے ذریعے حالانکہ اسلام ہر کسی کو عزت دیتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْ مُؤْمِنِينَ عزت تو اللہ کے لیے ہے عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے اور عزت تو مؤمنین کے لیے ہے گویا اسلام عزت دے رہا اقبال نے بھی کہا ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض یہ اسلام کی عزت اسلام یہ عزت دیتا ہے اپنے دامن میں آنے والوں کو رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے کہا کہ اے میرے مالک تیری بارگاہ میں جب بندے پہنچتے ہیں چاہے وہ غلام ہے چاہے وہ آقا ہے چاہے وہ غنی ہے چاہے وہ محتاج ہے سب کے سب ایک ہو کر بیق زبان ہو کر تیری بارگاہ میں تیرا نغمہ علاپتے ہیں تیرا ذکر کرتے ہیں لیکن ادھر میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں اے میرے مالک اسلام کو عزت دے دے عمر ابن خطاب کے ایمان کے ذریعے اب عمر کا جب جو ہے وہ ظاہر صاف ہوا عمر نے اپنے آپ کو پاک کیا تو بہن نے کاری قرآن کو پڑھایا وہ نسخہ وہ نسخہ موجود تھا کاری قرآن نے پڑھا توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا اے چودمی کے چاند محبوب اے میرے محبوب اے محمد مصطفی ما انزلنا علیک القرآن لتشکا ہم نے قرآن اس لئے نازل تو نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائے میرے آقا سے اللہ خطاب فرما رہا ہے حضرت عمر نے جب یہ قرآن کی تلاوت کی عمر کا دل بدلنے لگ گیا عمر کی حیرت کی انتہا نہ رہی عمر کہنے لگا لوگوں عمر کی زندگی برباد ہو گئی عمر بھر کی دولت ختم ہو گئی رائے گا ہو گئی مجھے لے چلو اس بانی اسلام کی پاس میں جا کر اسلام قبول کرتا ہوں اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ اب اسلام نہیں لائے ابھی جا رہے ہیں تلوار اسی طرح ہمائل کی ہوئی ہے روشندان سے میرے آقا کے صحابہ دیکھتے ہیں حضرت امیر حمزہ بھی موجود ہیں آقا رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے بڑے جلال میں نظر آ رہا ہے یا رسول اللہ تلوار بھی ہمائل کی ہوئی ہے کیا کیا جائے تو حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں اس عمر کو آنے دو اگر نیت اچھی ہے تو ہم خوش آمدید کہیں گے مرحبہ کہیں گے ویلکم کریں گے اگر اس کی نیت میں کوئی فطور ہے تو وہ جو تلوار لے کر آ رہا ہے اسی تلوار سے اس کا سرطن سے جدا کیا جائے گا اتنے میں عمر آتے ہیں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عمر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ عمر نے گلے میں پٹ جو ہے وہ ایک رومال لیا ہوا تھا میرے آقا نے وہ رومال اپنی طرف کھینچا اور کہا اسلم عمر اے عمر وہ دور نہیں آیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو میرے آقا کا یہ فرمانہ تھا میرے آقا نے عمر کے دل پر ضرب لگائی میرے آقا نے اپنے دلے اپنے دست مقدسہ سے عمر کے دل کو چھوا تو حضرت عمر نے بے ساختہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا محمد الرسول اللہ اے محمد عربی گواہ ہو جائیں میں نے اسلام قبول کر اب حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا نا جب اسلام کو تقویت ملی نا صحابہ کہتے ہیں سب سے پہلے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر اللہ و اکبر کی صداتی محمد مصطفیٰ نے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر اور اس کے بعد صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہا کہ مکہ کی گلیوں میں یہ گونج پیدا ہوئی حضرت عمر اسلام لے آئے